رنگ کے اندر انسانیت کا رنگ اور خودی کا نور اقبال کو دکھائی دیتا ہے کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ اے توفاں سے کیا نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساہل بھی تو دیکھ آ کر کچھ آئے چاکے گرے باں میں کبھی کیس تو لیلا بھی تو سہرا بھی تو محمل بھی تو وائے ناکامی کہ تو محتاجے ساکی ہو گیا میں بھی تو مینہ بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو بے خبر تو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے تو جب خودی سے آراشنائی ہوتی ہے تو پھر کائنات کے سارے رنگ ایک وجود کے اندر دکھائی دیتے ہیں وہ وجودِ انسان ہے اور پھر وہ رازدان بن جاتا ہے فطرت کے رازوں کا امین بن جاتا ہے پھر وہ خودی کا ترجمان بن جاتا ہے پھر وہ رازِ کن فقا بن جاتا ہے تو رازِ کن فقا ہے اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جائے اپنے آپ کو دیکھنا انسان تو کہاں کھڑا ہے وَفِيَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونَ ذرا من میں جھانک کر کے تو دیکھ بُلے شاہ اُڑ دیاں پھڑنے جڑا اندر بیٹا ہے کدھی پڑے آئی نہیں اپنے اندر جب انسان توڑتا ہے پھر اسے پتا جلتا ہے جس نے من کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور جس کو خودی کا تاقلی نہیں ملا ذات سے آگہی نہیں ملی اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں مل ہوا تو پھر اسے کسی اور کا پتا کیسے چلنا اس آئینے میں پہلے اپنے وجود کو دیکھ تو رازِ کن فقا ہے اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا خودی کا رازدہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا خودی میں ڈوب جا غافل یہ سرِ زندگانی ہے نکل کر ہلکہِ شام و سہر سے جاویدہ ہو جا مسافِ زندگی میں سیرتِ فولاد پیدا کر شبستانِ محبت میں حریر و پر نیاں ہو جا گزر جا بن کے سیلِ تندرو کوہو بیابان سے گلستان راہ میں آئے تو جوِ نغمہ خان ہو جا تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی نہیں ہے تجھ سے بھڑ کر سازِ فطرت میں نوا کوئی تو یہ وہ آواز بنتی ہے تو یہ جب عشقِ رسول سے تربیت ہوتی ہے اور جب کتاب اللہ سے جڑنے سے من میں اجالے ہوتے ہیں اور زندگی کو زندگی کا حقیقی روپ ملتا ہے تو پھر انسان کہاں کھڑا ہوتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اقبال کے سامنے حضور کا نام لیا گیا ہو اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا نہ ہو اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ علامہ اقبال قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں اور آنکھوں نیاسوں کا خیراج نہ دیا غناء سے پڑھتے تھے قرآن مجید اور سہری کے وقت پڑھتے تھے اور یہ خاص لمحے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے جب آخری عمر آئی 1938 کے اندر آپ کے گلے کا مسئلہ ہو گیا تھا تو جو ہے وہ کلام مشکل ہو گیا تھا آج کوئی بیمار ہو جائے نا تو حال پوچھنے کوئی آئے تو لوگ کہتے ہیں جناب بیمار ہو گئے وہ کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے جو بڑا برا حال ہے مجھ سے چلا نہیں جاتا کوئی کہتا ہے جو کھانے پینے کا شوقین وہ کہتا ہے جو بیماری آگیا اب تو کوئی چیز کھائے نہیں چاکتا کیونکہ اس کی ترجیحات کھانے پینے کی ہوتی ہیں وہ کہتا ہے میں کھا نہیں سکتا کسی شگر والے سے پوچھتا وہ کہتا ہے میٹھا نہیں کھا سکتا تو کیا زندگی باقی ہے تو ہمارے مسئلے یہ ہیں ہم کھا نہیں سکتے ہم پی نہیں سکتے ہم سیر نہیں کر سکتے اقبال سے کسی نے آکے حال پوچھا کہ تم بتاؤ کیا حال ہے تو اقبال نے کہا لطفِ قرآنِ سہر باقی نہ مان سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سہری کے وقت اٹھ کے قرآن پڑھنے کا جو لطف تھا وہ باقی نہیں رہا کاش کہ قرآن کو اس انداز سے میں پڑھ سکتا تو اقبال قرآنِ مجید کی تلاوت کو حرز جاں بنائے ہوئے تھے کہتے ہیں اب طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ امت کو سب سے بڑا تحفہ دے کے جاؤں اور وہ کیا قرآنِ مجید پہ کچھ نوٹ لکھ جاؤں اور وہ سب سے بڑا کام ہوگا جو میں امت کو دے کے جاؤں گا انہوں نے بالِ جبریل لکھی انہوں نے زبورِ عجم لکھی جعوید نامہ لکھا اسرار و رموز لکھی چے بائد کردہ قوامِ شرق کیسے کیسے کتابیں لکھی جو عجوبہِ روزگار سمجھی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود کہا کہ اگر میں قرآنِ مجید پہ نوٹ لکھے دے جاتا تو یہ سب سے بڑا کام تھا جو میں قوم کو دے کے جاتا تو اقبال نے یہی نصیت کی کہ کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو آن کتابِ زندہ قرآنِ حکیم حکمتِ او لا يزالستو قدیم یہ زندہ کتاب ہے ہر دور کے تقاظوں کو پورا کرتی ہے اور زندگی بخش کتاب ہے بلکہ ایک مقام پہ اقبال نے ایک بات گئی ہے ذرا اس پہ توجہ آپ کی چاہوں گا اس نے کہا فاشمی گوئم آنچ در دل مزمرست میں کھل کے نہ کہہ دوں جو میرے دل میں چھپا ہوئے کتاب اللہ پہ بات کرتے کرتے اقبال نے کہا فاشمی گوئم کیا میں کھل کے کہہ دوں آنچ در دل مزمرست جو میرے دل کے اندر چھپا ہوا ابھی تک میں بیان نہیں کیا پھر کہتا ہے ایک کتاب نیست چیزیں دیگرست یہ کتاب نہیں یہ کوئی اور ہی شہر ہے گر تو میخاہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں جی سکتا ہے ایک سانس بھی نہیں جی سکتا ایک قدم بھی نہیں چل سکتا آپ جانتے ہیں کہ انیس کے اندر ترابلس میں ایک جنگ ہوئی تھی اور اس میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے مسلمانوں نے اپنی بقا کی یہ جنگ لڑی تھی تو اب اکوال اس کا حوالہ دے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک اللہ اکبر گران جو مجھ پر ہنگامہ زمانہ ہوا گران مجھ پر جو ہنگامہ زمانہ ہوا جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا یہ تصور کی کائنات ہے فرشتے بز میں رسالت میں لے گئے مجھ کو وہ کہتے ہیں کہ میں تصور ہی میں جب اس دنیا کے ہنگاموں سے اکتا گیا تو میں نے رخت سفر باندھ لیا اب شام و سہر کے سفر میں میرے پاس سواری کوئی نہیں ہے اور جاؤں تو کدھر جاؤں لیکن دنیا سے اکتا کے سامان سفر باندھ کے اپنے دل اور روح حال حضرت نے کہا تھا نا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تو اقبال نے بھی سارا سامان باندھ لیا تو پھر سواری کیا آئی فرشتے بز میں رسالت میں لے گئے مجھ کو یہ تصور کی دنیا ہے اور اقبال کا ایک اپنا جہان تھا حضور اعیاء ارامت میں لے گئے مجھ کو کہا حضور نے اے اندلیبِ باغِ حجاز کہا حضور نے اے اندلیبِ باغِ حجاز کلی کلی ہے تیری گرمیِ نوازِ گداز ہمیشہ سرخوشِ جامعِ بیلا ہے دل تیرا فتادگی ہے تیری غیرت سجود و نیاز نکل کے باغِ جہاں سے رنگِ بو آیا نکل کر باغِ جہاں سے رنگِ بو آیا ہمارے واسطے کیا توفہ لے کہ تُو آیا کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا باغِ حجاز کے بلبل تیری نوازِ کلی کلی پگل رہی ہے تو تُو ایسے باغ سے نکل آیا جس طرح پھول سے خوشبو نکل کر آتی ہے تو بتا میرے لئے تُو توفہ کے لے کر آئے اب اقبال کا جواب سنیے حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی ہزاروں لالہوں گل ہیں ریاضِ ہستی میں وفا کی جسمِ بو ہو وہ کلی نہیں ملتی مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لائیا ہوں یہ 1912 کی بات ہے جب ترابلس کی جنگ لگی تھی مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لائیا ہوں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی جلکتی ہے تیری امت کی آبر ہو اس میں ترابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں اگر اس دور میں اقبال ہوتا اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے یہ تو ترابلس کے شہیدوں کا لہو لے کر کے گیا تھا اقبال اس زمانے میں اب برما کے شہیدوں کا لہو بھی لے کر جاتا ہے اللہ شخص کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کریں اور امت کو پوری دنیا کے اوپر وحدت نصیب فرمائے یہ امت علم کی عمل کی راہوں سے گزر کے اپنی منزل کی طرف گامزن ہو اور وحدت کے حقیقی اجالے اس امت کو نصیب ہوں اور بٹکا ہوا آہو پھر سوئے حرم پہنچے اور یہ امت ایک منزل کی طرف وحدت فکر کے ساتھ وحدت عمل کے ساتھ آگے بھڑے اور کھویا ہوا وپار اس کو نصیب ہو اقبال کے انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت سہرہ دے میں بلبلے نالا ہوں اس اجڑے گلستہ کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے فکر اقبال کی روشنی میں اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق دے